یہ ہے فائنل لک ہماری ہنڈی کڑھائی کا اسلام علیکم آیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے جہاں بھی ہوں گے ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی آپ کی دعا سے ٹھیک ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں ہنڈی میں کڑھائی آپ نے کڑھائیاں تو کھائی ہوگی چرسی کڑھائی اور وہ جو دوسریے کٹا کٹ کڑھائی پتہ نہیں کونسی کڑھائیاں ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں دیکھیں اس ہنڈی میں کڑھائی تو آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے سب سے پہلے اور اس میں جو چیزیں جائیں گی یہ ٹماٹر چار ادر ٹماٹر ادرک لسن کا پیسٹ دو ہری مرچیں میں اپنی فیملی کے حساب سے بنا رہی ہوں چکن بھی جائے گا اور سب سے پہلے چکن ہی جائے گا پہلے اس کی اچھے سے بھنا ہی ہوگی پھر یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے تو دیکھتے ہیں ہاں آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے ابھی ہم ایک ایک کر کے بسم اللہ الرحمن اب دیکھ رہے ہیں سارا چکن کلا گیا ابھی اس کو ہم ادھر ادھر کریں گے چکن کو جب تک ادھر ادھر کریں گے گھومائیں گے جب یہ ادھر پک جائے گا پھر جو اوائل ہے ایکسٹرا ہم نکالیں گے پھر یہ سارے ایڈھوں گے مسالے اس میں ابھی اس کو ہم تھوڑا پکنے دیں گے اس کو تھوڑا ڈھکنا دے کے ہم پانچ منٹ تک چکن کو پکائیں گے اور اس کے بعد اس میں ٹماٹر ادھرک لسن کا پیسٹ اور ہری مچ چی جائے گی اور جو ہمارے مسالے ہیں نمک خلدی سکھا دھنیا وہ اس میں ایڈھوں گے تو فلال ہم نے چکن اس میں ڈالا ہوا ہے اور لاسٹ میں یہ دھنیا جائے گا اس کے اوپر یہ کیا کر رہے ہو یہ ہری مرچوں کا بیچ نکال رہا ہے یہ کیوں بیچ نکال رہے ہو اور فلیمہ آپ نے نہ میڈیوم رکھنی ہے نہ ہائے رکھنی ہے لو رکھنی ہے یہ دیکھیں ہوا چل گئی ہے اور موسم بارش جیسا ہو گیا ہے اور یہاں ہم دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بیو ہے یہاں میں بیٹھی ہوں یہ دیکھیں ابھی ہمارا چکن ہے پرائے ہو گیا ہے اچھی طرح سے یہ اس سے ایکسٹر آئیل ہم نے نکال لیا اور ایکسٹر آئیل نکال لیا ہم نے اب یہ جو چار ادر تماؤر ہیں یہ اس میں دائیں گے تماؤر بیتری شکل کی طرح ہے تماؤر ڈال لیں کے بعد ایکسٹر آئیل نکال لیا ہے ایکسٹر آئیل نکال لیا ہے اب اس میں جائے گا یہ عدرت لسانگی یہ یاد رکھئے گا جب مرگی آپ ڈالیں اس ٹائم یہ نہیں ڈالتے ہیں ابھی ڈالتے ہیں اس کڑائی میں جو میں کڑائی بنا رہی ہوں اس میں اس ٹائم ڈالتے ہیں جیسے تو کافی لوگ ہیں جو اسٹارٹن میں ڈال دیتے ہیں مگر جو ہم ہنڈی باری کڑائی بنا رہی ہیں اس میں اس ٹائم ڈالتے ہیں ابھی اس میں جائے گا ہسڈے جائے کا نمک پٹا ہوا دھنیا جتنا آپ کو پسند ہو ڈال مرچ ہم تھوڑی مرچی کھاتے ہیں اس وقت میں کم ڈال دیں آپ کی ملگی ہے آپ اپنے ساتھ سے دھنے یہ آدھا چمچھل دی اس کو پیس سے گھمائیں گے اس کو تھوڑا گھمائیں گے ابھی پانچ منٹ کی ریسٹ کے بعد ابھی اس میں ہم یہ میری نٹ کیا ہوا دھیں دھیں گے تقریباً یہ دھیں تھا میرے پاس تین چمچھ دھیں ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا گھمائیں گے تویورس کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہنڈی بٹھی کی ٹوٹ کیوں جاتی ہے تو آپ کی کوئی سٹیک ہوگی تب ہی یہ ٹوٹی ہوگی کیونکہ ریزنس ہوتے ہیں ہر چیز ایسے نہیں ٹوٹی دل بھی نہیں ٹوٹتا ایسے تو ریزنس ہوتے ہیں تو سکندر جیسے میرا دل توڑتا ہے مگر اس کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی کہ میں دل توڑ کس کا رہا ہوں تو یہ جو چیز ہے اس پہ ہم گرم چیز رکھتے ہیں ایسے تو جب بھی آپ ہنٹی میں کچھ بنائیں تو ڈاریکٹ اس کو آپ ٹائل پہ رکھتے ہیں یا چولے سے اتاہ دیتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر جو ادھر ادھر ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ کی ہنڈی ٹوٹی ہے کبھی آپ ٹائل پہ رکھ دیتے ہیں کبھی سلیم پہ رکھ دیتے ہیں اچانک سے کوئی گرم چیز اٹھا کے آپ تھنڈی جگہ پہ رکھیں گے تو وہ ٹوٹے گی اور ویسے بھی یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے تو اس کا قصور نہیں قصور ہمارا ہے تو اس لئے یہ میں آپ کو ٹپ بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ اس کو یوز کریں مٹی کینڈی کو تو اس کو یا تو آپ چولے پہ ہی رہنے دیں پلے ماک کر کے اس پہ رکھ دیں تاکہ اس کا ٹیمپریچر جب اپنی جگہ پہ آ جائے تو پھر آپ اس کو اپنے سالن کو کسی میں ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں تو ابھی یہ بند رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بند رہی ہے وہ جو ہم دو دریہ پہ کھاتے ہیں کڑھائی وہ ہی بند رہی ہے ہانڈی والی کڑھائی آپ میں سے جو دو دریہ پہ جاتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ ہانڈی بھی کڑھائی اور اس پہ تڑکا جو مکھن کا لگا ہوتا ہے اور گرم گرم نان کے ساتھ وہ لوگ پیش کرتے ہیں تازی تازی کڑھائی تو میں ابھی ہماری کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے اور دیکھیں اتنا شوربہ آپ نے اس میں رکھنا ہے اور لاسٹ میں جو چیز جائے گی دھنیا اور ہری میرچ اس میں لائرہ ماہی یہ آپ اس پہ چڑکیں گے کری کا یہی کیجئے گا ہنڈی کی کڑھائی بنانے کا سارے اس میں آگے ہم دیں گے اس کو ڈھکنا اب فلم کریں گے بن اس سے کیا ہوگا اس کی ساری کچھ بو اس میں پھلی جائے گی اگر آپ کے پاس کوئلہ ہے تو آپ اس سے بھی سٹین دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم اگر اس میں مٹی کے بطن میں جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے اس میں آٹومیٹک کچھ بو آ جاتی ہے اگر آپ کوئلے کا فلیور پسند کرتے ہیں تو آپ اسے بھی اس کو سٹین دیکھ سکتے ہیں اسی ٹائم کوئلے کو نا اس میں رکھ کے جیسے اس ٹیم دیتے ہیں کر سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہم تو یہ نہیں کر رہے تو آپ کو آج کا یہ میرا بلوگ کیسا لگا ضرور اپنی فیڈ بیک دیجئے گا اور یہ بلوگ اینڈ نہیں ہوا ٹائی ٹائمیں بعد میں کرو یہ ہماری بن گئی کڑھائی اب ہم کھائیں گے افتاری کے بعد اور پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ کیسی بنی وہ آپ کو سکندر فیڈ بیک دے گا ٹائم کیو یہ ہے فائنل لک ہماری ہانڈی کڑھائی کا آپ بتائیے گا کہ یہ ہانڈی کڑھائی آپ کو کیسی لگی امید ہے آپ کو آج کا میرا بلوگ پسند آیا ہوگا بلوگ پسند آئے تو لائک شیئر اینڈ کمنٹس کیجئے گا ملتے ہیں نیف بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ فیسٹے کیا ہے تو کیسی لگی یہ کڑھائی کونسی یہ جو میں نے بنائی تھی یہ دیکھیں ویوئرز یہ کیا کیا کھا رہا ہے بریانی دہی مجھے بات بتا یہ تو نے بنائی دی نہیں میری آتما نے بنائی دی بنائی کس نے تمہیں کیا ہو گیا تمہیں کونسا یہ تو سائکو ہے بنائی کس لیکن اس کے در طرح کو میں تھوڑا بھول رہا تھا کہ اس کے در تھوڑی سی اور مرچی ڈال لیکن اس کے تھوڑی لال مرچ کب تھی نہیں آج تم لوگوں نے تینی بریانیاں کھائی ہیں اتنی لال مرچی کھائی ہیں تو مجھے لگا کہ آج تو تمہارے چکر ہوں گے واشرو میں تو ویورز کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہنڈی کی جو ہے کیا ہے جو ہے وہ کیا ہے تو ویورز تو ویورز کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہنڈی ٹوٹ کیوں جاتی ہے مٹی کی ہنڈی تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جب یہ گرم ہوتی ہے تو آپ اس کو اٹھا کے مینچے رکھ دیتے ہو کائیل پہ کارڈی ملوکتے ہیں اور یہاں ہے یہاں ہے کتھے دیا پاس بنی دیو اور یہاں میں بیچی ہوں اور وہاں میرے مرگے بیٹھیں ملوکتے ہیں ملوکتے ہیں ملوکتے ہیں ملوکتے ہیں